اسلام علیکم دوستو پاکستان ورسز ساؤت افریقہ پہلے ٹیسٹر میچ کا پہلا دن اختتام پر زیرو چکا ہے اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں مکمل دن کی ہائلائٹ تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو اگر چینل پر فاسٹ ٹیم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن ضروری نیبل کر دینی ہے تو چلیے بغیر کوئی آپ کا قیمتی ورک سے کیے پاکستان ورسز ساؤت افریقہ کراچی میں کیلے جانے والے پہلے دن کے اختتام پر ساؤت افریقہ کی پوری ٹیم دو سو بیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ساؤت افریقہ نے جیتا پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کی جانب سے یاسر شاہ نے تین گھلانیوں کو آؤٹ کیا شہین شاہ افریدی نے دو ویکٹ حاصل کی پہلے ٹیسٹ میچ میں ڈیبیو کرنے والے نوان علی نے دو کھلانیوں کو آؤٹ کیا حسن علی نے ایک ویکٹ حاصل کی یوں پاکستان نے ساؤت افریقہ کی پوری ٹیم کو دو سو بیس رنز پر آؤٹ کر دیا ساؤت افریقہ جیسی بڑی ٹیم کو ہوم گنون پر کابو میں کامیاب ہوئی پاکستان کی ٹیم آج بابر آسم نے ایک بہترین رن آؤٹ کیا اور ایک شاندار کیچ پکڑا پاکستان کی جانب سے ایک شاندار کیچ امران بٹ نے پکڑا جبکہ دو رن آؤٹ کیا ایک کھلائی کو بابر آسم نے رن آؤٹ کیا جبکہ دوسرے کھلائی کو حسن علی نے رن آؤٹ کیا دو سو بیس رنز کے جواب میں جب پاکستانی بلے بات بیٹنگ کرنے آئے تو پھر اوپننگ ناکام رہی عابد علی چار رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد روبارڈا کی گھیند پر امران بٹ بھی چلتے بنے پاکستان ٹیم کے کپٹان بابر آسم سات رنز بنا کر آؤٹ ہوئے شہین شاہ فریدی بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے فواد عالم پانچ رنز پر وکٹ پر موجود ہیں آل سر علی نے بھی پانچ رنز بنا رکھے ہیں ابھی بھی پاکستان کو سکور لیول کرنے کے لیے 187 رنز کی مزید ضرورت ہے موسیقی